جب نوہ مہینہ آئے تو اس میں روزانہ تلوہ آفتاب سے پہلے دودھ اور خجور پر سورہ دہر پڑھ کر کھائے اور پھر اس کے بعد جو چاہے ناشتہ کریں دودھ اور خجور پر سورہ دہر اور اس ماہ جتنے جمعی رات آئیں اس میں سورہ حج اور جتنے جمعی آئیں ان میں سورہ فاطر کی دلاوت کریں سورہ فاطر کی اس کے بعد اسی مہینے میں ہر نماز زہر اور اثر کے درمیان سورہ والعصر اور سورہ وزاریات کی تلاوت کریں زہر اور اثر کے درمیان سورہ والعصر اور سورہ وزاریات یہ نوے مہینے کرنے کے عمال ہیں اچھا نوے مہینے میں علماء کی طرف سے تعقید ہے کہ آئینہ عورت کم دیکھیں آپ پوچھیں گے آئینہ کم کیوں دیکھیں تو میں ذاتی طرف پر کہوں گا اس وجہ سے کہ بچے پر اچھا سر پڑے تو بہرحال خیریت اور مزاق کی بات ہو گئی لیکن بہرحال یہ کہ آئینہ کم دیکھیں شاید اس کا ایک کنائے یہ بھی ہو کہ آپ بچے کی طرف توجہات کو مرکوز رکھیں اپنی آرائش و بناؤ سنگھاری کے اندر فقط نہ رہے سارا وقت پتا چلا اس کے اندر کھایا جا رہا ہے بچے کو زیادہ ضرورت ہے اچھا شوہر امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے ایک جانور قربان کروائے اور اس کے گوشت کا ایک حصہ یہ حاملہ بھی کھائے اس کو کھلائے لاکر آپ کسی بھی طریقہ سے پکا کر کھائے کسی بھی عنوان سے غزہ کے طور پر امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک جانور قربان کروانے کے بعد اس کا کچھ گوشت شوہر حاملہ کو کھلوائے